اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ڈیار پیرنٹس اینٹس اینٹس اس وقت ہم سکر کلاسی سے مخاطب ہے ایکچولی کچھ کارز ہم نے پاسوں سے ریسیو کیا ہے ریگارڈنگ فیر سٹیکچر کچھ پیرنٹس اور کچھ سٹیکچر کے دماغ میں ایمبیوٹی ریز ہوئی تھی ریگارڈنگ فیر سٹیکچر ہم آپ کو اس ویڈیو میں اچھے سی سمجھائیں گے کہ اس سال فیر سٹیکچر کیا رہے گا تو آجل صاحب پلیز ان کو بٹھائیں کہ سکر کلاسی میں اس سال فیر سٹیکچر کیا رہے گا دیکھیں سب سے پہلے ایمبیوٹی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے انفیکٹ سکر کلاسی میں جو پسلے سال کے کمپیرزن میں فیر تھا وہ کافی کم ہم نے کیا ہے اگر ہم بات کریں گے یہاں پر نیٹ اور جی ڈی 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 کی تو لاسٹ سال آپ کے جو بات کریں گے تو وہ زیرو ہے کیسے زیرو ہے جو اگر ہم آگے بات کریں گے چاہے پوسیبل ہے زیرو ہے پوسیبل کیسے ہوگا وہ ہم آبی ڈسکس کریں گے فائن اوٹ ایلانکھا ہم ڈی 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 ڈ ڈی ڈی ڈ ڈی 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 ڈ ڈڈ ڈی ڈی ڈ آگا ہے لیکن اس سال آپ کا جو مائزممم فی ہوگا that will be 58,500 including 35% scholarship اور یہ فیز بھی آپ کا minimum ہو سکتا ہے کتنا minimum ہو سکتا ہے zero ہو سکتا ہے اور یہ بھی کیسے ہوگا وہ ہم آگے بات کریں گے if we are talking about فاندیشن کلاس تو فاندیشن کلاس میں جو آپ کا مائزممم فی ہے that is 39,000 including 35% scholarship that means یہ بھی کم ہو سکتا ہے کتنا کم ہو سکتا ہے zero percent zero ہو سکتا ہے کیسے ہوگا اب ہم discuss کریں گے اگر ہم بات کریں گے ہمارے early bird کی اور پاسد بان 4.0 کی تو ہم نے آپ کو already early bird میں 35% scholarship دی تھی لیکن پاسد بان 4.0 میں ہم نے up to 50% یہ decide کیا ہے کہ آپ کو 35% scholarship ہر کسی کو ملے گی سر پھر فائدہ کیا ہے فائدہ آپ بول رہے کہ ہمیں 35% rd دیا ہے پھر دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں جنہوں پہ جو بھی بچے جس نے up to 50% ہمارے پاس scholarship لائی ہے اس کو 35% scholarship مل جائے گی لیکن اس کے بعد جو بچہ 50% سے 60% scholarship لاتا ہے اس کو plus 5% scholarship increase ہو جائے گی 35% تو آپ کو مل ہی رہا تھا plus 5% that means 40% scholarship آپ کو ملے گی اگر آپ اس category میں fall کرتے ہو between 50 to 60% اور 60 سے 70 پرسن آپ scholarship لاتے ہو تو یہاں پہ آپ scholarship آپ ملے گی that will be 45% that means ہر کسی 70 سے 80 آپ 5 5 percent جو scholarship ہے وہ increase ہو جائے گی اب game یہاں پہ start ہوتی ہے game جو start ہو that will be from یہاں پہ 60 percent scholarship مل سکتی ہے 92 سے 93 یہاں پہ ایک پائنٹ کا فارق ہے لیکن یہاں پہ جو gap آئے گی scholarship ملے گی وہ 5 5 percent سے increase ہوتی ہے یہاں سے اگر ایک پرسن بچہ زیادہ لے گا تو یہاں سے 5 پرسن وٹ جائیں گے اسی طرح 99 سے 100 percent تک آپ فائل کرتے ہو تو 100 percent scholarship مل جائے گی یہاں پہ سارے بچے اس روی میں فائل کر سکتے سب سے پہلی بات کنوی کرتے یا سوچ تے کنوی پرسن scholarship کون لائے گا سب کوششن کس کے ٹھیک ہوگے پہلی بات میں رویل کر دوں کہ یہاں پہ ایک بچہ ہے ہمارے پاس جس کا نام ہے مسٹر عارف رشید خان جس کا رویل نمبر تھا فیس ٹو میں انہوں نے exam دیا تھا سکو رویل نمبر ہے وان zero 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 six zero five two five انہوں نے two forty marks میں two forty ملائے ہیں فائم تو ان کو ہندرند پرسن سکولر 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 مجھے کوششن پوچھ رہے تھے کی یہ نائنٹی سے ہندر پرسنٹ میں کیا ایک ہی بچہ یہ ہی فعل کرے گا بالکل نہیں اگر اس میں پانچ دس بچے جن کی بھی کی بلٹی ہے سکولر بچے بچے بہت بچے سکولر بلٹی بچے شانہ بہ شانہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو ہمیشہ کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا جو پیسوں کی وجہ سے رکھ جائے گا سکر کلاسز آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ ہم اپنا 100% دیں گے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے لیے آپ آئیں گے ہمارے ایڈمنسٹریشن سے بات کریں گے چاہے وہ کسی بھی سنٹر سے ہو ہر کسی جگہ ہے ہم آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑ رہی ہیں ہم آپ کو وہ سب چیزیں پروائید کریں گے جو ہم 100% میں پروائید کر رہی ہے اس کے بعد بھی اگر کسی بچے کو کوئی پریشانی ہے تو آپ نمبرز پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں نمبرز آپ کو ملیں گے اگر کسی سٹوڈن کا کسی وڈھوہ کی وجہ سے سکارشپ تیسٹ میس ہوا ہے فیز وان یا فیز سیکنڈ وہ ہمارا آفیس وزر کر سکتے ہیں فرام 9 ایم تو 5 پی ایم ہم ان کا جو سکارشپ تیسٹ ہوگا ہم ان کا آن لائن آن سپارٹ سکارشپ تیسٹ لیں گے اور ان کا جو ریزلٹ ہے وہ اسی ٹائم ڈسپلے ہوگا تاکہ وہ اپنا جو ایمیشن پروسٹ ہے وہ کمپلیٹ کریں سر یہاں پہ جو آن لائن ٹیسٹ دیں گے جو آن لائن آن سپارٹ ٹیسٹ ہوگا کیا ایسی سٹوڈنٹس وہاں پہ 100% سکارشپ تیسٹ آویل کر سکتے ہیں بلکل سکتے ہیں سب ان کے لئے چاہے کسی نے آف لائن دیا ہوگا یا آن لائن دیں گے یا ہر کسی کے لئے سیم ہے ابھی تک جس کا مس ہوا ہے ابھی بھی ان کے پاس چانس ہے کہ وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں اپنا ٹیسٹ دے سکتے ہیں 100% سکارشپ بلکل سر تو ملتے ہیں نیکس شیوری میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ